جس میں ہم سائکلاجیکل ٹیسٹ کے یوز کی بات کریں گے سائکلاجیکل ٹیسٹ جب ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم فارملی اسیسمنٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سٹینڈرڈائز ٹولز ہیں جن کو پیشنٹ کے اوپر یا کلائنٹ کے اوپر ایڈمنیسٹر کر کے اس کے جو سکورز ہیں اس کی بیسز کے اوپر انٹرپٹیشن کی جاتی ہے کہ آیا اس کو یہ پرابلم ہے کے نہیں ہے اب اسیسمنٹ ٹولز کی کچھ کریکٹریسٹکس ہیں اور اس میں سب سے پہلی جو کریکٹریسٹکس یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے ریلائیبل ہونا چاہیے اور ویلیڈ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ ریلائیبل اور ویلیڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کو اگر بار بار کیا جاتا ہے تو ریلائیبلیٹی مین اٹس گیونگ دی سیم ریزلٹ ویلیڈیٹی مین کہ اسیٹ ریلی میورنگ ویٹ انٹینس میور کیا جس پرپس کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا کیا یہ وہی میور کر رہا ہے اس میں ہم پروسیجر کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں اور پروسیجر کے اندر تین چیزیں آتی ہیں نمبر ون ایڈمینسٹریشن آف دہ سکیل ٹو سکورنگ آف دہ سکیل اور ٹھرڈ اس انٹرپٹیشن کہ ٹیسٹ آپ نے ایڈمینسٹر کیا اپلائی کیا پیشنٹ کے اوپر کلائنٹ کے اوپر اس نے فل ان کیا اس کو کوئسٹینر ہے یا آپ نے اسے پوچھ کے فل ان خود کیا اس کی پھر جب کر لیتا ہے کمپلیٹ تو اس کی سکورنگ کی جاتی ہے سرٹن پروسیجر کے تحت جو کہ اس کے مینمل کے اندر پرسکرائب کیا ہوتا ہے یا کیز دی ہوتی ہیں یا اب تو کمپیوٹر اسسٹیڈ سکورنگ آگئی ہے انٹرپٹیشن کے ایک سکور اگر اپٹین کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمیں جو اسیسمنٹ کے مینلی جو ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے ان کی میں بات کروں گی اور اس میں سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی سو اٹھٹینٹ جو ہے یا آپ کا کلائنٹ جو ہے اس کا انٹیلیجنس لیول کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کے اوپر کریں لیکن مجوریٹی کیسے میں لیٹسے آپ نے کسی کا ایک اسیس کرنا ہے that is intellectual disability اسیس کرنی ہے یا اتر دین دیٹ آپ کو انٹیلیجنس اسیسمنٹ کی ضرورت ہے تو there are different type of test one is solution intelligence test vexler adult intelligence scale vexler intelligence scale for children and then stanford binet intelligence scales stanford binet intelligence scales are the oldest one rather the first one اور اس کے بعد جو commonly used ہو رہا ہے وہ ویز اور ویسک ہوتے ہیں intelligence testing کے لیے across the board or worldwide then comes the personality assessment اور personality assessment کے اندر further categorization ہے ایک ہے self report test اور دوسرے ہیں projective techniques self report اب it is very very important کیونکہ بعض دفعہ جو client آپ کے پاس آتا ہے آپ کو یہ ضروری ہے یہ جاننا کہ اس کی pre-morbid personality کیسی تھی مطلب disorder سے پہلے وہ بندہ تھا کیسا let's say کہ اگر وہ suspicious تھا یا وہ بہت زیادہ meticulous تھا about cleanliness اور orderliness یا وہ بہت زیادہ sensitive تھا یا وہ بہت زیادہ you know بہت زیادہ gloomy یا depressed رہنے والی personality تھا تو یہ personality آپ کو assessment کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ individual کی personality کیا کیا role ہے یا کیا role play کر رہی ہے اس کے disorder میں تو اس میں self report tests جو commonly use ہوتے ہیں اس میں big five inventory ہے اس میں منسوٹا multi phasic personality inventory جسے mmpi بھی کہتے ہیں cattle 16 personality factory inventory there are so many others لیکن یہ کہ میں آپ کو وہ test بتا رہی ہوں جو کہ commonly assessment میں استعمال ہوتے ہیں then as i said کہ projective techniques use ہوتی ہیں projective techniques کا مطلب یہ ہے کہ they are telling you جو آپ کے self report میز ہیں اس میں client کو خود fill in کرنے ہوتے ہیں questionnaires یا خود responses دینے ہوتے ہیں وہ questions لکھے ہوتے ہیں اور اس میں options ہیں جن کو اس نے choose کرنا ہوتا ہے اس میں وہ فیک answers بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ self report ہیں whereas in projective techniques assumption یہ ہے کہ patient یا client یا جس کا بھی assessment کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنی inner personality project کر رہا ہوتا ہے ان testوں کے response میں اس میں مختلف tests ہیں جو commonly use ہو رہے ہیں وہ روشا test روشا ink blot test یہ test آپ دکھاتے ہیں اور اس کے responses سے آپ پھر interpretation کرتے ہیں کہ اس کی personality کیسی ہے then is thematic perception test جس کو TAT کہتے ہیں اور اس میں ایک number of pictures ہیں جن کے اوپر کچھ situations portrait کی گئی ہیں وہ آپ client کو دکھاتے اور آپ اسے کہتے کہ اس کے اوپر کہانی لکھے اور inner personality of an individual then is بچوں کے لئے CAT child perception test thematic perception test adults کے لئے child perception test بچوں کے لئے house tree person this is basically a drawing test جس میں آپ adult individual کو یا client کو کہ آپ گھر کو ڈرہ کرو tree کو ڈرہ کرو person کو ڈرہ کرو اور وہ جو درہ کرتا ہے اس کی بیسیس پہ آپ interpretation کرتے ہو کہ اس کی personality کیا ہے then is r.a.sb rotors incomplete sentence blank this test is semi projected as semi projective کیونکہ یہ mal adjustment کو assess کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے اور اس میں sentences ہیں جو incomplete ہیں اور incomplete sentence کو client نے complete کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے وہ complete for example the sentence would be my mother تو my mother یا میری ماں کے آگے جو اس کے دماغ میں ہے وہ سے reflect کرے گا my sister my friend back home تو اس طرح کے کچھ sentences ہیں جو complete نہیں ہے اور وہ ان کو complete کرتا ہے اور اس کی پھر interpretation میں ایک اس کی quantitative سکورنگ بھی ہے اس کی qualitative بھی ہے quantitative scoring میں آپ کو ایک border لائن آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ cut off score سے اگر زیادہ obtain کر رہے تو اس کا مطلب ہے mal adjustment ہے qualitative میں آپ پھر different آگے جا کے dimensions میں دیکھتے ہیں کہ familial area میں کیا problem ہے اور social area میں کیا پرابلم میں educational میں so this actually gives you all these tests جن کی میں نے بات کیا personality assessment کی they help you to assess an individual's personality which in turn helps you to get to the diagnosis ideally speaking آپ کو ایک self rating میں use کرنا چاہیے اور ایک projective test use کرنا چاہیے to have a comprehensive understanding of the personality